اس کہانی کی شروعات میں ٹریویس نام کی ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جسے اس کا باؤس بتاتا ہے کہ کمپنی کے بجٹ کٹ کی وجہ سے تمہیں نوکری سے نکالا جا رہا ہے ٹریویس کے پاس اب ارننگ کا کوئی بھی سورس نہیں ہے اگلے دن ٹریویس اپنے ایک دوست کے ساتھ انٹی وار پروٹیسٹ میں جاتا ہے جہاں پر وہ بے نام کی ایک لڑکی کو دیکھتا ہے اور تب ہی وہاں پر ہاتھا پائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اسی ہاتھا پائی کے دوران ایک سولجر سے بے نیچے گر جاتی ہے جس سے ٹریویس کو گصات اور اس سولجر کے اوپر حملہ کر دیتا ہے پر پولیس ان کے جھگڑے کو ختم کروا دیتی ہے بے کی اور ٹریویس کی دوستی ہو جاتی ہے یہ دونوں کے دونوں شام کو ایک بار میں ملتے ہیں بے بتاتی ہے کہ جلدی ہو یہاں سے انڈیا چلی جائے گی وہ ٹریویس کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہتی ہے لیکن ٹریویس کہتا ہے کہ اس وقت میں تمہارے ساتھ نہیں آسکتا دراصل اس کے پاس پیسے نہیں ہے اسی رات کو نیوز پیپر میں ایک استحار دیکھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے ایکسپریمنٹ کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے اس کے بدلے ہر دن کے ہزار ڈالرز ملیں گے جو کی بہت بڑی قیمت ہے ٹریویس کہہ کرتا ہے کہ وہ بھی اس ایکسپریمنٹ کا حصہ بنے گا لیدن ٹریویس اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کی ملاقات مائیکل نام کے ایک آدمی سے ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر ایکسپریمنٹ کا حصہ بن نکلیا ہے اس کے بعد ان سب سے فارم فیل کروائے جاتے ہیں اور اب ان کے سامنے وہ ڈاکٹر آتا ہے جو اس پورے کے پورے ایکسپریمنٹ کو کنڈک کر رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ تم سب کو جیل کے ماحول میں رہنا ہوگا دراصل ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیل کے ماحول میں انسانوں کے اوپر کیسا اثر پڑتا ہے اسی لئے ہم نے یہاں پر ان لوگوں کو چنیا ہے جو کبھی جیل نہیں گئے لیکن یہ ایکسپریمنٹ پوری طرح سے سرکشت ہے لیکن اس میں کچھ تکلیف ہو سکتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر کتنے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں ان سب کا انٹرویو لیا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے 26 لوگ چنے جائیں گے پریویس کا بھی انٹرویو لیا جاتا ہے جس نے وہ بتاتا ہے کہ اس نے کبھی لڑائی جھگران نہیں کیا یہاں پر کتنے بھی لوگ ہوتے ہیں انہیں عجیب عجیب سے ویڈیوز دکھائے جاتے ہیں اور اب انٹرویو کے بعد ٹریویس ایک بار پھر سے بے سے ملنے کے لئے جاتا ہے یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں ٹریویس بے سے کہتا ہے کہ ایک بار یہ ایکسپریمنٹ ختم ہو جائے اس کے بعد وہ بھی انڈیا آئے گا اور اب ٹریویس اپنا سامان لے کر ایک بس میں بھیج جاتا ہے جس میں وہ 26 لوگ ہوتے ہیں جنہیں ایکسپریمنٹ کے لئے چنا گیا ہے اور رابی 26 کے 26 شہر سے دورے جیل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ڈرائیور انہیں بنا سامان کے اندر جانے کے لئے کہتا ہے اندر ڈاکٹر ان کے انتظار کر رہا ہوتا ہے وہ ان سب کو ایک آخری موقع دیتا ہے کہ یہ یہاں سے واپس جا سکتے ہیں لیکن کوئی بھی واپس نہیں جاتا سب کے سب ایکسپریمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں کیونکہ ہر روز کے انہیں اچھے خاصے پیسے ملیں گے ان 26 میں سے 6 کو سیکیورٹی کا حصہ بنا دیا جاتا ہے جن کا کام یہ ہے کہ جیل سے کوئی بھی چیز بھار نہیں جائے گی اور نہ ہی بھار کی کوئی چیز اندر آئے گی اور دی ڈاکٹر انہیں یہاں پر پانچ روز بتاتے ہیں جنہیں انہیں فالو کرنا ہوگا سب سے پہلا رول ہوتا ہے کہ سب کے سب اپنے ہی ایڈیا میں رہیں گے ایک گم میں صرف 30 منٹ کے لئے بھار آسکتے ہیں یہاں پر جتنا بھی کھانا بنے گا سب کو اپنا اپنا کھانا ختم کرنا ہوگا روز رول ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا ایک انسان دوسری سے تبی بات کر سکتا ہے جب پہلا انسان اس سے کچھ پوچھیں یا بات کریں اور پانچ ور رول ہوتا ہے کوئی بھی کسی سیکیورٹی کو گارڈ کو چھو نہیں سکتا اگر کوئی بھی رول توڑتا ہے تو گارڈ کے پاس 30 منٹ ہوں گے اس آدمی کو سزا دینے کے لیے اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو یہاں پر ایک ریڈ لائٹ چل جائے گی جس کے بعد ایکسپیریمنٹ کو وہیں پر بند کر دیا جائے گا اگر کوئی بھی گیم کو بیچ میں چھوڑے گا تو یہاں پر کسی کو پیسے نہیں ملیں گے تو ان سب کو قیدیوں کی طرح جیل کے اندر لے جائے جاتا ہے جہاں پر سب کو بتایا جاتا ہے کہ اب تم سب یہاں پر قیدی ہو یہاں پر ٹریویس کو دو قیدیوں کے ساتھ ایک اس سیل میں رکھا جاتا ہے اب اس سب کے سب بھار باسکٹ بول کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور تب بھی باسکٹ بول گلت اسے سیکیورٹی کو گارڈ کو لگ جاتی جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے اب کیونکہ اس قیدی نے گلتی کی تھی اس لئے گارڈ اسے کہتا ہے کہ سزا کے طور پر تمہیں ٹین پوش اپس کرنے ہوں گی لیکن وہ منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جان بچ کر نہیں کیا گارڈ سب کو پوش اپس کرنے کے لئے کہتا ہے اور یہاں پر سب پوش اپس کر دیں اور آدھے گھنٹے بعد وہاں پر لائک نہیں جلتی جس کا مطلب یہ ہے کہ گارڈ نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا لیکن گارڈ یہاں پر جب دیکھتا ہے کہ سبھی چہدی اس کا حکم مان رہے ہیں تو اسے بہت اچھا لگتا ہے اب رات کو ان سب کو کھانا دیا جاتا ہے جو کہ بہت ہی بے سواد ہوتا ہے کوئی اس کھانے کو نہیں کھا پا رہا ہوتا پر یہاں پر رول یہ ہوتا ہے کہ ان سب کو کھانا ختم کرنا ہوگا جس سے کھانا بلکل بکھایا نہیں جا رہا ہوتا اسی لئے وہاں پر ایک گارڈ کے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ کو پلٹ دیتا ہے اس کو دیکھ کر سب کے سب چہدی گارڈ کے اوپر کھانا فکنا شروع کر دیتے ہیں دیکھ کر گارڈ کو بہت قصہ آتا ہے یہاں پر وہ آدمی بھی ہوتا ہے جو سب سے پہلے ٹریویس کو ملا تھا جس کا نام مایکل ہے وہ سیکیورٹی گارڈ ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان سب کو سبق سکھانا ہو گئے جانتے ہیں کہ ہم انہیں مار نہیں سکتے اسی لئے انہوں نے ایسا کیا اور آگ بجانے والے دھوئے کو وہ سب کے سیل کے اندر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اس سے سب کو بہت تکلیف ہوتی ہے ساتھی یہاں پر ٹریویس کے ہاتھ بان دیے جاتے ہیں تاکہ اسے زمین پر ہی سونا پڑے اب یہاں پر کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ایک آدمی کی طویعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے ابھی ساتھی گارڈز کے ساتھ وہاں پر جاتا ہے جہاں سب ہی قیدی ہوتی ہیں اور وہ انہیں رول سے ایک بار پھر سے یاد دلاتا ہے مائیکل دیکھتا ہے کہ وہ آدمی جو رات کو کھانا دوبارہ مانگنے کے لیے آئے تھا جس کی طویعت خراب ہو گئی تھی وہ اب بھی اپنے بیٹ پر ہے مائیکل کو اسے گصہ ہوتا ہے اور وہ اسے زبردستی اٹھا دیتا ہے یہاں پر مائیکل کو پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کو ڈائیبیٹیز ہے اسی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پارا اس کی طویعت خراب ہے لیکن پھر بھی مائیکل اس پر رہم نہیں کرتا ریویس اس آدمی کی مدد کرتا ہے جس سے مائیکل کو گصہ آتا ہے اور وہ اپنی سٹک اس کی طرف بڑھا دیتا ہے لیکن مائیکل کو ٹریویس بتاتا ہے کہ تمہیں اس رول کو یاد کرنا ہوگا کہ ہم یہاں پر آپس میں لڑ جھگر نہیں سکتے اگر ایسا کیا تو ہم میں سے کسی کو پیسے نہیں ملیں گی اس کے بعد ٹریویس کو اس کی سیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے جہاں پر ٹریویس اپنے ساتھی کیلی کو بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم پہنے بھی جیل جا چکی ہو وہ کہتا ہے کہ تمہیں بعد کسی کو مت بتانا نہیں تو تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا آتی وہ ٹریویس کو کہتا ہے کہ یہاں کے گارڈز کے ساتھ تمہیں الجنا نہیں چاہیے حالانکہ یہ گارڈ اصلی نہیں ہے لیکن ان کی جو حرکتیں ان کا بھی دیر ہے وہ اصلی گارڈز کی طرح ہے اور اب کچھ دیر بعد مائیکل ایک بار پھر سے ٹریویس کے پاس آتا ہے اور اسے سزا دینے کے لئے زبردستی باہر کرسی پر باندیا جاتا ہے ٹریویس جانتا ہے کہ وہ اسے مار نہیں سکتا ہے اسی لئے وہ الٹا سیدھا اسے کہنا شروع کر دیتا ہے جس کے بعد وہ اس کی چیر پر نات مارتا ہے جس سے ٹریویس نیچے گر جاتا ہے اور اس کے اوپر یورین بھی کر دیتا ہے اب کو لگتا ہے کہ اب لائٹ جل جائیں گی یعنی کہ انہوں نے رول کو تھوڑا ہے پھر لائٹ نہیں جلتی جس سے مائیکل کو اور سبھی گارڈز کو یہ لگتا ہے کہ یہ سزا پوری دعا سے جائز ہے یہاں پر ایک اور گارڈ ہوتا ہے جس کا نام باش ہے اور وہ سب سے کہتا ہے کہ آج کے بعد کسی نے کسی کو اس طرح کی سزا دی تو وہ ایکسپریمنٹ چھوڑ کر چلا جائے گا جس کے بعد کسی کو کچھ بھی پیسے نہیں ملیں گے اور ٹریویس کو دکھایا جاتا ہے کہ جب وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک بریڈ اپنے پاس بچا لیتا ہے کیونکہ جس آدمی کو ڈائیبیٹیز ہے جو بیمارے اسے کھانے کی ضرورت ہے اور ٹریویس اس بریڈ کو اس آدمی کے پاس دے جاتا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے بریڈ کی نہیں بلکہ میری دوائیوں کی ضرورت ہے انٹرویو کے وقت میں نے جھوٹ کہا تھا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے کیونکہ میں اس ایکسپریمنٹ کا حصہ بننا چاہتا تھا مجھے پیسے کی ضرورت ہے ٹریویس کی سیوی طرح سے اس آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہے اسی لئے وہ چاہتا ہے کہ وہ گارڈ سے بات کرے لیکن وہ کہتا ہے کہ تم گارڈ سے بات مت کرنا اس دیر بعد یہاں پر وہ گارڈ آتا ہے جس کا نام بوش ہے اس بوش سے کہتا ہے کہ ہمیں اس کی مدد کرنی ہوگی تمہیں اس کے بیک سے اس کی دوائیہ لانی ہوگی جو اب بھی سیکیورٹی کے پاس ہے اس کے بدلے میں تمہیں اچھے کھاسے پیسے دے سکتا وہ اس پیسے لینے سے منا کر دیتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ اس آدمی کی مدد کرے جو بیمار ہے اسی لئے وہ اس روم میں جاتا ہے جہاں پر سب کا سامان ہوتا ہے اور اس کے بیک سے اس کی دوائیاں لے آتا ہے وہی ہمیں ایک اور گارڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کیاڈی کو اس کے سیل سے دوسرے کمرے میں لے جاتا ہے دھراصل وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کا شوشن کرنا چاہتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتا وہاں پر مائیکل آ جاتا ہے وہ گارڈ جھوٹ بول دیتا ہے کہ میں اس سے کچھ انفومیشن نکلوانا تھا یہاں پر ایک دوسرا گارڈ آتا ہے اور مائیکل سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ پکھانا چاہتا ہوں اور وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی فٹیج میں اسے دکھاتا ہے کہ باپس تی بیگ سے کچھ سمان نکال رہا ہے یہ باس کے پاس جاتے ہیں باس کے پاس وہ بیگ ہوتا ہے جس کے اندر دوائیاں ہیں باس مائیکل کو پورا سچ بتا دیتا ہے جس کے بعد مائیکل ان دوائیوں کو لے کر اسی آدمی کے پاس جاتا ہے یہاں پر سب سے پہلے دوسرا گارڈ ٹریویس کو اس چڑے سے نکال کر مائیکل اس آدمی کو اس کی دوائی دیتا ہے اور اب وہ واش روم میں آتا ہے یہاں پر ٹریویس ہے ٹرائیویس مائیکل کو الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیتا ہے جس کے بعد مائیکل کو گصہ جاتا ہے اور وہ ٹرائیویس کا مو کموڑ کے اندر داؤ دیتا ہے حالت کی شروع میں وہ اس کا ویروت کرتا ہے لیکن جلدی اس کی حمد پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد وہ واپس اپنے سیل میں آتا اور فوٹ فوٹ کر رونا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس نے اتنی زندگی کبھی نہیں سہی تھی وہیں بوش کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے کمرے میں ہوتا ہے اور تبھی اس کے ساتھ کے جو گارڈ ہوتے ہیں اس کے مو پر کپڑا ڈال کر اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور بہت بری طرح سے مارتے ہیں یہاں پر اب ان سب کو چار دن ہو چکے ہیں اور آج پانچوہ دن ہوتا ہے مائیکل سبھی کیدیوں کو سامنے بلاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آج سے تمہارے ساتھ ایک اور کیدی رہے گا اور یہ کیدی ہوتا ہے باس جسے بہت بری طرح سے مارا ہوا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس میں رولز توڑے ہیں اس لئے اب یہ بھی کیدی ہے یہ سن کر ٹریویس اپنی شرٹ اتار دیتا ہے اور اس کے بعد باقی سبھی کیدی بھی اپنی شرٹ اتارنے لگتے ہیں اس کے بعد مائیکل اوپر چڑھ کر کیمرے کے آگے زور زور سے چلانا شروع کر دیتا ہے کہ ہمیں یہاں سے باہر نکالو اس باس سے مائیکل کو گصر آتا اور وہ اسے نیچے گرا دیتا ہے اور اپنے سٹیک اس کی گردن پر لگا دیتا ہے ریویس کا اس سیل میں جسے دائیبیٹیز ہے جو اب پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے مائیکل کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے جس سے مائیکل کو بہت گصر آتا ہے اور وہ اپنے سٹیک سے اس کے سر پر پرہار کرتا ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور اب مائیکل سبھی کیدیو کو ان کے سیل کے اندر بند کر دیتا ہے لیکن سیل کو ایک دوسرے پائپ کی اندر اکھیلہ بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے سبھی کیدیو کو بھڑتا ہے تھا مائیکل کے ساتھ جو گارڈ ہوتا ہے اسے بھی مائیکل کی تانہ شاہی بلکل اچھی نہیں لگتی اس ہیلو کیمرے کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے بھار نکلنا ہے تو رسل اب تک یہاں پر ریڈ لائٹ نہیں چلی جس کا مطلب مائیکل یہ نکالتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بلکل صحیح کر رہا ہے پانچ دن بھی جاتے ہیں دن دکھایا جاتا ہے کہ وہ گارڈ جو ایک کیدی کے ساتھ زبردستی شوشن کرنا چاہتا تھا ایک بار پھر سے اسے کمرے ملے جاتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے وہی ٹریویس جو پسلے بارہ گھنٹوں سے پائپ کے اندر بند ہے وہ اپنے بریسلیٹ سے کسی طرح سے پائپ کا دروازہ کھول کر بھارا جاتا ہے اور تب ہی اسے اس کیدی کی چیز کی آواز سنائی دیتی ہے جسے گارڈ اس کا فائدہ اٹھانے کے لئے کمرے میں لے گیا ہے ٹریویس بھی اس کمرے میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ گارڈ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اس کیدی کے ساتھ مل کر گارڈ کو بہت بری طرح سے مارتا ہے گارڈ بھی ہو سجاتا ہے اور اب ٹریویس اس کیدی کے ساتھ مل کر گارڈ کی چابیاں لے کر سبھی کیدیوں کو آزاد کر دیتا ہے اور جب وہ اپنے سیل میں جاتا ہے تو اس کا وہ سیل میں جس کے سر پر سٹیک سے حملہ کیا گیا تھا اس کی مرپی ہو چکی ہے اور اب یہاں پر جتنے بھی کہہ دی ہوتے ہیں سب کے سب بھی درو کر چکے ہیں اسی لئے گارڈ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں وہ ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں گارڈ یہاں سے بہار نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دروازے نہیں کھلتے ہیں کیونکہ دروازے بہار سے بند ہیں وہی ٹریویس اور مائیکل کا عاملہ سامنا ہوتا ہے مائیکل اس کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن ٹریویس اس کے حملے کو روک کر اسے کئی سارے پنچس مارتا ہے ٹریویس جو کبھی کسی کو نہیں مارتا تھا جو پوری طرح سے شام تھا آج پہلی بار اس نے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے اور تب ہی یہاں پر لائٹ جل جاتی ہے جس کے بعد اس سب کے سب بہار آ جاتے ہیں اس کے بعد وہی بس آتی ہے جو بس انہیں یہاں پر لے کر آئی تھی اور ان سب کو اب واپس ان کے گھر چھوڑنے کے لئے لے جائے جاتا ہے اور جب یہ راستے میں ہوتے تو دیکھتے ہیں کہ ان سب کے پاس ایک ایک چیک ہے جس پر اچھی خاصی رقم لکھی ہوئی ہے سب کے سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں جس کے بعد اگلے دن نیوز میں دکھائے جاتا ہے کہ جس ڈاکٹر نے یہ ایکسپریمنٹ شروع کیا تھا اسے پولیس نے پکڑ لیا اس کے خلاف مقدمہ کیا جائے گا کیونکہ اس کی وجہ سے جیل میں ایک آدمی کی مرتی ہوئی تھی وہی ٹریویس کو دکھائے جاتا ہے جو اب انڈیا پہنچ جاتا ہے جیسا کہ اس نے بے سے جو اس کی گلپ سن ہے اس سے وعدہ کیا تھا رسل پورا کا پورا ٹیسٹ ہیومن کی سائکلوجی کو ٹیسٹ کرنے کے لئے کیا گیا تھا کہ کس طرح سے ہیومن کی سائکلوجی کام کرتی ہے کس طرح سے عام وہ چھے انسان جنہیں کارچ بنائے گیا تھا ان میں سے عدد کر جب انہیں پاور دی گئی تو انہوں نے اس کا گلت استعمال کیا ساتھ ہی کہہ دی جو کہ اس نے کی کہہ دی نہیں تھے جب ان کے اوپر ظلم ہوا ان کے خلاف بات ہوئی تو انہوں نے بھی بدھرو کر دیا تو یہ تھی پوری کہانی فلم دا ایکسپریمنٹ